بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کرنا کیسا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے عورت حیز کی حالت میں ہے یا نفاز کی حالت میں ہے یعنی مہواری کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں ہے اسی طرح جو ہے میاں وی وی ہم بستری کیے ہوئے تھے جمع کیے ہوئے تھے اب وہ ناپاک ہیں گسل وغیرہ نہیں کیے ہیں یا پھر کسی کو احتلام ہوا تھا یا پھر مستزنی کی وجہ سے مستزنی تو حرام ہے لیکن پھر بھی گسل اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے بے الفاظ دگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی ناپاکی ہو اس ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا کرنا کوئی کھانا کھانا یا پانی وغیرہ پینا شربت وغیرہ پینا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں شرعی حکم کیا ہے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر دو سفر نمبر پچپن کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ مسئلہ بلکل واضح الفاظ میں صاف صاف آپ کو ملے گا میں مسئلہ بلکل انچاؤں گا نہیں مسئلہ بلکل بڑی ایسا آپ کا حل کر دوں گا سب سے پہلی بات اگر حیض اور نفاظ کی حالت ہے تو مسئلہ ذرا سے الگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ناپا کی ہیں احتلام کا ہو جانا ہمبستری کا ہو جانا اس کا مسئلہ ذرا الگ ہے اب سمجھئے عورت اگر حیض یا نفاظ کی حالت میں ہے وہ اگر کھانے کھانے سے پہلے کلی وغیرہ کر لیتی ہے اور ہاتھ مو دھو لیتی ہے پھر کھانا کھاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکل کھانا اس طرح کھانا اس کے لئے بلا کراہت جائز ہے اب رہی یہ بات اگر کوئی ہمبستری کے بعد ناپاک ہے گسل ابھی کیا نہیں ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اس کے لئے کیا مسئلہ ہے بہتر تو یہ ہے کہ جتنے جلد ہو سکے آدمی گسل کرنے کی کوشش کرے اسی طرح اگر وہ احتلام ہوا تھا اس کا بھی یہی مسئلہ ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا یا پھر مشتزنی کی وجہ سے منی کے خروج کی وجہ سے جو ہے گسل اس کے لئے ضروری ہو گیا تھا اس کا بھی یہی مسئلہ جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں بہتر تو یہ ہے کہ جتنے جلد ہو سکے گسل کرنے کی کوشش کرے اگر وہ ابھی گسل نہیں کیا ہے کھانا کھانا چاہتا ہے یا پانی پینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بہترین بات آلہ درجہ کی بات یہ ہے کہ وہ کم سے کم وضو کرے وضو کر لے گسل تو بعد میں کرے گا ضروری ہے اس کے لئے وہ تو الگ مسئلہ ہی ہے لیکن اس سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے یا پھر پانی وغیرہ پینے سے پہلے کم سے کم وضو کرے پھر اس کے بعد کھانا پینا کرے اب رہی یہ بات کہ اگر وہ وضو نہیں کرتا ہے اور وضو کے علاوہ کم سے کم اگر وہ موہات دھو لیتا ہے کلی وغیرہ کر لیتا ہے ہاتھ کو دھو دیتا ہے اچھی طرح سے اور جہاں ناپا کی لگی تھی ہمبستری کی وجہ سے یا احتلام ہونے کی وجہ سے جہاں پر منی وغیرہ یا پھر کوئی بھی ناپا کی لگی تھی اس کو ساف کر دیتا ہے پھر کھانا کھاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں بلا کرہت جائز ہے بلکل جائز کوئی مکروہ وغیرہ کچھ نہیں اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے جسم پہ ناپا کی لگی ہے نئے ہاتھ مود ہوتا ہے نئے وضو کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے اور جا کر وہ کھانا کھاتا ہے یا عورت کھانا کھاتی ہے تو ایسی صورت میں کھانا اس کے لئے جائز ہے حرام نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن مکروہ ضرور ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ کام شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی اسی لئے اس مسئلے کی میں نے مکمل وضاحت کی ہے ذرا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے اُلزتے رہتے ہیں لے کر میں نے اس مسئلے کا مکمل حل کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں